کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کہ آپ پہلے شادی شدہ نہیں تھے اب آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ نے اپنا میٹیل سٹیٹس یعنی کہ انمیریڈ سے میریڈ کس طریقے سے کرنا یہ بہت امپورٹیڈ ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے بے فارم وغیرہ بچوں کا نہیں بنتا اور دوسرے نمبر پہ اس کے بغیر اپنی فیملی کو یعنی کہ اپنی وائف کو آپ پاکستان سے باہر مثال کی طور پہ ویزٹ ویزا پہ سعودی ریبیا یا کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں لے کے جا سکتے اس کے علاوہ بھی بہت جگہ پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے ہی شادی ہو تو اس کے بعد فوری طور پہ آپ کو یہ چینج کروا لینا چاہیے انمیریڈ سے میریڈ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل دیکھیں گے اس کے بارے میں کس طریقے سے سی این ای سی کو رینیو کرتے ہیں کس طریقے سے میٹیل سٹیٹس چینج کرتے ہیں اپنے سگنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے شناتی کارٹ پہ پھر بھی یہی ویڈیو ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر اپنی پکچ چینج کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم شناتی کارٹ کو رینیو کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمیں فارم ایک دیا جاتا ہے اس فارم پہ جو ہم سگنیچر کرتے ہیں وہی سگنیچر پھر اپ ڈیٹ ہو کے ہمارے شناتی کارٹ پہ آتے ہیں اس کے علاوہ اپلیکیشن دینے کے ٹائم جو ہم پکچر لگاتے ہیں جو ہم پکچر اپنی اپلوڈ کرتے ہیں وہی پکچر جو نیا شناتی کارٹ بن کے یا پھر نائکو بن کے آتا ہے تو اس کے اوپر بھی پرینٹ ہو کے آتی ہے تو دوستو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ویڈیو ہے جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پھر اورسیز میں موجود ہیں یعنی کہ پاکستان کے باہر موجود ہیں تو میں اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں 100% گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو شناتی کارڈ رینیو کرنے میں اس کی موڈفکیشن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی کسی وجہ سے بھی کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ 100% یہ آپ کا یعنی کہ آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں میں جن الفاظ کے ساتھ اور جس طریقے سے کوشش کروں گا کہ بلکل سمپل الفاظ سے بتاؤں کہ ایک عام آدمی جو ہے یعنی کہ نارمل انسان بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے تو دوستو اس کے لیے آپ اپنے موبائل فون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل ابھی یہ ناظرہ کی ویب سیٹ جو ہے یہ موبائل فون پہ بھی چلے گی یعنی کہ موبائل فون کے لیے بھی یہ موبائل فرینڈی بھی ہے موبائل سے بھی بہت ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پھر کمپیوٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے کریں گے تو تھوڑا سا فاسٹ اور تھوڑا ایزی ہو جائے گا سیٹ اپ تو بلکل سیم ہوگا لیکن موبائل کے مدد سے تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی پرشانی ہو سکتی ہے لیکن اگر بہتر میرا سیجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں کسی دوست کا لیکن اگر آپ کے پاس فسیلٹی نہیں ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے آپ موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے یہ بہت ایمپورٹیٹ چیز ہے آپ کی اپنی ایک پکچر ہونی چاہیے دوستہ ضروری نہیں ہے اس کا بیکگرانڈ وائٹ ہو کوئی بھی بیکگرانڈ ہو بس اس کا فیس کلیر ہونا چاہیے آپ کی آنکھیں بلکل کلیر نظر آ رہی ہونی چاہیے فیس آپ کا بلکل کلیر اور بلکل فیس آپ کا سامنے ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سائیڈ پوز پکچر ہو آپ نے بلکل کیمری کی طرف دیکھنا ہے آنکھیں بلکل کھلی ہونی چاہیے یعنی کہ فیس بلکل کلیر نظر آئے آپ کی پکچر ہو گئی آپ اپنی پکچر جو بھی لگانا چاہتے ہیں جو بھی پکچر اپلوڈ کریں گے وہی پکچر اس پر اپ ڈیٹ ہو کے آئے گی تو اس لیے کوشش کیجئے گا اچھی سی پکچر بنیں اس کے علاوہ دوستو آپ کا جو شناحتی کارڈ ہوگا شناحتی کارڈ کی دونوں سائٹ کے اپنے پکچر بنا لینی ہے پاکستانیوں کے پاس نائک آپ ہے یہاں پر پاکستان کے اندر جو موجود ہیں اردو کارڈ ہے کوئی بھی کارڈ ہے اس کی پکچر بنا لیجئے گا اس کی بیک سائٹ کی اور فرنٹ سائٹ کی اور ایک اور اچھی چیز بتا دوں کہ یہ جو کارڈ بن کے آئے گا یہ آپ کا سمارٹ کارڈ ہوگا جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کا بھی سمارٹ کارڈ جو اورسیز میں ہوں گے ان کا سمارٹ نائک آپ بن کے آئے گا اس طرح سے جو اورسیز میں موجود ہوں گے ان کو اپنے پاسپورٹ کی پکچر بھی بنانی ہوگی جو اورسیز میں موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو پاسپورٹ کی پکچر نہیں چاہیے ہوگی اس کے علاوہ دوستو جو آپ کا پہلے والا شناتی کارڈ ہوگا اس کو آپ نے سیزر کی مدد سے کینچی کی مدد سے سنٹر میں سے دو حصے کر لینے اس کی وجہ یہ ہے نادرا ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ایک ہی ٹائم پہ ہمارے پاس دو شناتی کارڈوں کیونکہ ایک تو ہمارا نیا بن کے آ جائے گا تو پہلے والا بھی ہمارے پاس ہوگا تو دو شناتی کارڈ ہم ایک ٹائم پہ نہیں رکھ سکتے اس لیے پہلے والا جو شناتی کارڈ ہوگا نائک اپ ہوگا جو بھی اس کے سنٹر میں سے آپ نے دو حصے کر لینے ہیں اور اس کی بھی پکچر بنا لینے ہیں یہ بھی آپ نے پروف اپلوڈ کرنا ہے کہ میں نے اس کے جو دو حصے وہ کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ دوستو جو پہلے انمریڈ تھے عربی موڈفکیشن کے دوران یعنی کہ اس کو اپلائی کرنے کے دوران انمریڈ سے اس کو میڈیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے نکار نامہ کی پکچر یا پھر میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جو ہوتا ہے ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ دونوں کی پکچر بنا سکتے ہیں نکار نامہ کے دو تین پیجز ہوتے ہیں ان کی الگ الگ پکچر بنا کے ان کو ایک ہی پیج پہ کر لیجئے گا بہت سے اگر موبائل فون سے کریں گے تو کولیج ساوٹریر کولیج اس طریقے سے ساوٹریر ہوتے ہیں ان کے مدد سے آپ دو تین پکچر کو ایک ہی پیج پہ لے کے آ سکتے ہیں اسی طریقے سے شناتی کار کے بھی جو دو پیج ہوں گے ان کی اب ایک ہی سائٹ یعنی کہ ایک ہی پیج پہ دونوں پکچر لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ لپ ٹپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ پینٹ کی مدد سے آسانی کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہمیں ایک فنگر پرنٹ فارم چاہیے ہوتا ہے اس پہ ہم نے فنگر لگانے ہوتے ہیں وہ آپ کی مکمل انفارمیشن کے ساتھ ہی پرنٹ ہو کے آئے گا اس لیے وہ فارم پہلے سے کہیں سے بھی ڈانلوڈ کرنے کی کوشش آپ نے بالکل نہیں کرنی وہ میں اپلیکیشن کے دوران ہی بتاؤں گا کہ کہاں سے ڈانلوڈ کرنے اور کس طریقے سے کرنے تو چلیں دوستو ابھی اس پرسیزر کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو اتنی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تو دوستو اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل فون سے یا پھر لیپ ٹاپ سے بروزر اوپن کر لینا ہے کوئی سب بروزر آپ یوز کر رہے ہیں موبائل فون سے یا لیپ ٹاپ سے اس بروزر کو اوپن کیجئے گا اس کے بعد آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے ویب سیٹ کا نام ہے id.nadra.gov.p کے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ اٹینشن کا پیج ہے اس کو آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے اس کو کانٹینیو کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ اپلائی ناو پہ کلک کیجئے گا اپلائی ناو پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کا میرے گا ریجسٹر ایک آکاؤنٹ جن کا اس میں آکاؤنٹ نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ کلک کر کے اس کا آکاؤنٹ بنانا ہے ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے جس میں اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کمیٹ میں اس کا لنک دے رہا ہوں اب وہ دیکھ کے بہت آسانی کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بنانا بہت آسان ہے تو جنہوں نے آر ایڈی اکاؤنٹ اس میں بنایا ہوئے تو وہ لاغن پر کلک کریں گے اکاؤنٹ بنانا بہت ایزی ہے اس کا ای میل وغیرہ دے کے تو جو اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم آپ نے ای میل اور پاسورد دیا تھا وہ ای میل اور پاسورد ہی یہاں پر لگا کے یہ سیم کول لکھے آپ لاغن پر کلک کریں گے لاغن پر کلک کریں گے یہ ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں یہ ٹرمز ان کنڈیشنز کو آپ نے ایکسیپٹ انڈ کانٹینیو کرنا ہے ایکسیپٹ انڈ کانٹینیو کریں گے اب یہاں پر دوستو یہ پیج آ چکا ہے یہاں اگزسٹنگ اپلیکیشن میں جو آپ نے اپلیکیشن اپلائی کی ہوئی ہوگی وہ یہاں پر آئے گی تو میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو آپ نے نیو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے یہاں دوستو آپ نیو اپلیکیشن پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہ چار ٹائپس آ جائیں گی یعنی کہ چار قسمیں یہاں پر آ جائیں گی ان میں سے فرسٹ والا جو آپشن ہے ایشو آف ایڈنٹیٹی ڈاکومیٹ سی این ایسی نائکاپ ایف آر سی اس کے بعد پی او سی یہ فرسٹ والے پہ ہم نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی فرسٹ والے پہ کلک کریں گے اس کے بعد وچ ایڈنٹیٹی ڈاکومیٹ پھر سے دو آپشن آئیں گے یعنی کہ ایڈنٹیفکیشن کارڈ سی این ایسی نائکاپ پی او سی گیا رہا ہے یہاں فیملی ریجسٹریشن تو آپ نے فرسٹ والا کلک کرنا ہے جیسے ہی فرسٹ والا کلک کریں گے پھر سے یہ تین آپشن پہلا آ گیا سی این ایسی جو پاکستان کے اندر لوگ مجود ہیں انہوں نے پہلا سیلیکٹ کرنا ہے جو آورسیز ہیں وہ دوسرا سیلیکٹ کریں گے باقی پرسیجر سارا سیم ہوگا لیکن آورسیز جتنے بھی ہوں گے انہوں نے سیکنڈ والا سینٹر والا یعنی کہ نائکاپ والا سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ مجود ہیں انہوں نے فرسٹ والا آئی ڈی کارڈ والا سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم باقی سارا پرسیجر سیم ہوگا بس یہاں سے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اور باقی بھی جو چینج ہوگا میں آپ کو بتایتا چلوں گا اس کے بعد دوستہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا نادرہ نے آپ کو پہلے کوئی بھی ایڈنٹیٹی نمبر ایشو کیا اگر نو کریں گے اس کا مطلب پہلے سے آپ کا کوئی سیئن ایسی وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا تو پھر آپ کا مست نادرہ جانا ہوگا یعنی کہ پہلے کچھ بھی ایشو نہیں ہے تو تو ہمارا پہلے سیئن ایسی وغیرہ بنا ہوا ہے تو اس لئے آپ نے یس کرنے یس کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھنے شناتی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد گھم ہو گیا اس کو دوبارہ سے اپلائی کرنے کے لیے لیکن ہمارا گھم نہیں ہوا اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میں بناوں گا وہ ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ دوسرا آپشن آپ نے موڈیفکیشن والا سلیکٹ کرنا ہے رینیو کرنے کے لیے بھی یہی آپشن سلیکٹ کرتے ہیں موڈیفکیشن کے لیے بھی یہی آپشن ہے تو آپ نے یہ دوسرا آپشن جیسے ہی سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئے گا سٹارٹ اپلیکیشن تو آپ نے اب سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے تو دوسرا ہم سٹارٹ اپلیکیشن پہ جیسے ہی کلک کریں گے سوری ہمارے سامنے یہ نیا پی جا جائے گا اب یہ ہماری اپلیکیشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں جو فیس ہے وہ کنٹری کے حساب سے آتی ہے یہ پاکستان کے اندر ڈیلیور کرنے کے لیے تو اس پہ فیس پاکستانی کرنسی میں شو ہوگی یہاں سب سے پہلے نارمل اپلائی کرنا چاہتے ہیں ارجنٹ یا پھر موسٹ ارجنٹ تین کیٹیگریز ہیں اس کی فیس یہاں پہ شو ہوگی جیسے جیسے آپ سلیکٹ کریں گے یہاں پہ یہ فائنل فیس نہیں ہے فائنل فیس آئے گی جب ہم ڈیلیوری بھی ڈیلیوری کا اڈریس وغیرہ بھی سلیکٹ کریں گے تو اس ٹیم تو یہاں پہ دوستو آپ نے یہ اپلیکیشن فیس وغیرہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی پاکستان کے اندر جو لوگ مجود ہیں ان کے لیے بھی جو آور سیز میں ہوں گے ان کی یہاں پہ ڈالر پہ شو ہو رہی ہوگی اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پکچر اپنی اپلوڈ کر لینی ہے براوز پہ کلک کر کے اپنی پکچر کو سلیکٹ کر کے اوپن پہ کلک کر کے تو آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی اپلوڈ پہ کلک کریں گے آپ کی پکچر اگر فیس وغیرہ بلکل کلیر ہے تو وہ فوری طور پہ اپلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ آ جائے گا کہ پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس پہ سیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیو کریں گے یہاں تک آپ کا پرسیجر سیو ہو چکا ہے آپ چاہے دو دن بعد آ کے آپ اس کو اپن کریں یہاں سے ہی یہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد دوستو اب ہمیں سب سے پہلے اس کے بعد پیمٹ کرنی ہوگی پیمٹ کے بغیر اب ہم کچھ بھی آگے نہیں کر سکتے تو ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کی پیمٹ کرنی ہے کوئی بھی ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ ہم نے استعمال کرنا ہے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اکسپٹ کرنا ہے اکسپٹ اینڈ کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے لیکن ہونا ماسٹر یا ویزا کارڈ چاہیے اس کے علاوہ دوسرا اکسپٹیبل نہیں ہوگا تو یہاں پہ دوستو آپ نے اس کا کارڈ نمبر لکھ لینا ہے آپ کا ویزا کارڈ ہے یا ماسٹر کارڈ ہے اس کا کارڈ نمبر لکھ لیجیے گا یاد رکھئے گا اس کی جو یہ نیٹ بینکنگ والی یعنی نیٹ پیمنٹ ہوتی ہے پی او ایس اس کی یہ وہ ایکٹیویشن ہونی چاہیے اگر یہ ایکٹیو نہیں ہے پھر بھی پیمنٹ نہیں ہوگی تو میکسیمم یہ ایکٹیو ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو ہیلپ لین پر کار کر کے کر سکتے ہیں تو کارڈ کی ڈیٹیل دینے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپنا نام وغیرہ ایمل وغیرہ جہاں پہ آپ موجود ہیں یہاں پاکستان کا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے ساری اپنی ڈیٹیل دے لینی ہے آپ اس ٹیم کس جنگہ پہ موجود ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم اینڈ پے پہ کلک کر دینا ہے کنفرم اینڈ پے پہ کلک کریں گے ون ٹیم پاسورڈ آتا ہے موبائل پہ جب پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ون ٹیم پاسورڈ آئے گا وہ آپ انٹر کریں گے اور آپ سبمیٹ کریں گے تو یہ آپ کی پیمنٹ جو ہے یہ ہو جائے گی یہ دوستو ہماری اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو نیکسٹ کر سکتے ہیں باقی سارے پرسیجر کو اب ہماری دوستو اس میں پیمنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کو کانٹینیو تو ہم دوستو یہاں کانٹینیو پہ کلک کر لیتے ہیں جیسے کانٹینیو پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کی بیسک انفرمیشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے گی آپ کا نام وغیرہ آ جائے گا نام وغیرہ آپ آن لائن چینج نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیے گا یہاں پہ آپ کی سارے انفرمیشن آ جائے گی اب یہاں پہ دوستو آپ کا یہ میل ہیں فی میل ہیں وہ بھی آ چکا ہے اب یہاں پہ آئے گا میٹیل سٹیٹس تو جنہوں نے سنگل سے میریڈ کرنا ہے وہ یہاں سے سنگل سے میریڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہاں سے سنگل سے میریڈ کریں گے تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا میریڈ سیٹیف کیڈ یا نکاح نام آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا تو اگر یہاں سے آپ کچھ چینج نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ چینج کریں گے وہ کرنا ہوگا تو ہم اس کو دوستو میریڈ کر لیتے ہیں میریڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ لینگویج بغیرہ آ جائے گی اب یہاں سے بلڈ گروپ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو آپ کے بلڈ گروپ کا نہیں پتا تو آپ نن سیلیکٹ کر سکتے ہیں نن پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے گا ایڈنٹفیکیشن مارک یعنی کہ کوئی شناحتی علامت یعنی کہ فیس پہ کوئی نشان ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ لکھئے گا اگر نہیں ہے تو نو ہیڈنٹفیکیشن مارک لکھ دیجئے گا یعنی کہ کوئی بھی مارک نہیں ہے اس کے بعد دوستو ادھر سیٹیز ہے نمبر پہلے کوئی اور آپ کا شناحتی کار تھا تو اس کا نمبر لکھئے گا نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد آپ ٹوینز تھے یعنی کہ آپ آپ کا کوئی اور بھی جڑوا بھائی ہے یعنی آپ ٹوین ہیں تو یس ادھر وائز اس کو نو کر دیجئے گا اس کو نو کرنے کے بعد آپ ازاد جمہو کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں اگر ہیں تو یس کیجئے گا اس میں سے سلٹ کیجئے گا اگر نہیں ہیں تو آپ نن پہ کلک کر دیجئے گا دوستو یہ ہمارا ہو چکا ہے اس کے بعد آ جائے گا نیچے پروائیڈ یور برث انفرمیشن تو یہاں پہ دوستو یہ آپ کی برث انفرمیشن آ چکی ہے تو یہ دیٹا برث کو چینج کرنے کی ویڈیو نہیں ہے اس لئے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاتا اس لئے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا دیٹا برث والے اس ایریے کو پروائیڈ یور برث انفرمیشن نے آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی چیز چینج نہیں کرنی ہے اس کے بعد دوستو آئے گا پروائیڈ یور پرویڈ پرفیشن اینڈ کوالیفکیشن آپ کا پرفیشن کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں اس میں اگر وہ شور نہیں ہوتا تو آپ ادر پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ لڑکی کے لیے ہے تو ہاؤس وائف کر دیتا ہوں اس کے بعد ایڈوکیشن کتنی ہے یعنی کہ کوالیفکیشن کیا ہے آپ نے یہاں سے کوالیفکیشن سلٹ کر لینی ہے کوالیفکیشن کے بعد دوستو جو ہمارے پاس آپشن آئے گا یہاں پہ کرنے کے بعد دو یو ہے اینی ڈیس ایبیلٹی یعنی کہ اللہ نہ کرے آپ کو یعنی کوئی مزوری ہے اگر ہے تو یس کیجئے گا اور بتائیے گا کون سے مزوری ہے اگر نہیں ہے تو نو کر کے آپ اس کو سیو کر دیجئے گا جہاں تک آپ سیو کرتے جائیں گے وہاں تک آپ کی اپلکیشن سیو ہوتی جائے گی تو اب یہاں تک ہماری اپلکیشن سیو ہو چکی ہے اب یہاں پہ آگی ریلیٹیو انفرمیشن ریلیٹیو انفرمیشن میں فادر نیم مدر نیم یہ چیزیں آ جائیں گی اب یہاں پہ بھی ایک اور چیز امپورٹیڈ ہے فادر نیم مدر نیم کو کچھ مت کیجئے گا نیچی آجائے گا دوستو سپوس ڈیٹیلین کے اگر آپ نے انمیریڈ سے میریڈ کیا تو اب یہ چیز آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہوگی اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے پھر سپوس نیم میں اس کے ہسمن کا نیم اور اگر لڑکا ہے تو اس کے سپوس نیم میں اس کی وائف کا نیم اور اس کا شناتی کارڈ نمبر اور شادی کی ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے اگر آپ کا پہلے انمیریڈ تھا ابھی بھی انمیریڈ ہے تو پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے اس کو انمیریڈ ہی رہنے دیا تھا تو پھر یہاں پہ وہ آپ سے ڈیٹیل پوچھے گا بھی نہیں یہ ہم نے انمیریڈ سے میریڈ کیا ہے تو اس لیے وہ پوچھ رہا ہے اگر آپ سمپل شناتی کارڈ رینیو کر رہے ہیں آپ نے اس کو انمیریڈ سے یعنی کہ میریڈ نہیں کیا تو پھر یہ آپ سے نہیں پوچھے گا اس کے بعد آئے گا ہاؤس ہولڈ ہیڈ انفرمیشن اب یہ بہت امپورٹڈ چیز ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کے گھر کا انچارج آپ کا فادر یا آپ کی مدر ہوتے ہیں اور سیٹیزن نمبر میں ان کا ہی سیٹیزن نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد اگر مرد کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو سیٹیزن نمبر میں اس کا اپنا ہی سیٹیزن نمبر اور ریلیٹیو ویڈ ہیڈ میں وہ سیلف کرے گا اگر وائف کے لیے کارے ہیں کسی لڑکی کے لیے تو اس کا یور ریلیشن ویڈ ہیڈ میں سپوس ہوگا اور سیٹیزن نمبر میں اس کا جو ہسپنڈ ہوگا اس کا شناتی کار نمبر یہاں پہ آئے گا یعنی کہ لڑکی کے لیے میریڈ ہے لڑکی تو سپوس اور شناتی کار نمبر اور اگر لڑکا ہے تو وہ سیلف کر کے اپنا ہی شناتیگار نمبر لکے گا اس کے بعد ریلیٹیو ڈیٹیل بچوں کی ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادھر وائز اس کو آپ نو کر دیجئے گا اگر یس کریں گے تو یہاں پہ آپ ان کا شناتیگار نمبر وغیرہ ان کا نیم وغیرہ اس کے بعد چیلڈ کر کے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادھر وائز میں اس کو نو ہی کرتا ہوں تو اس کو نو کریں گے اور یہاں تک ہم اس کو سیو کر لیں گے دوستو یہاں تک ہم نے اس کو سیو کیا اب باری آ جائے گی ایڈریس کی اب ایڈریس میں دوستو آپ پریزنٹ ایڈریس جتنی بار مرضی چینج کریں جو پریزنٹ ایڈریس ہوتا ہے اس کے لیے کسی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تاپ پریزنٹ ایڈریس چینج ضرور کیجئے گا پرمنٹ ایڈریس کو آپ نے چینج نہیں کرنا تو جو ایڈریس پاکستانی ہیں انہوں نے لازمی پریزنٹ ایڈریس وہی کرنا ہے جہاں پہ اس ٹیم وہ موجود ہوں گے جہاں پہ ان کو کارڈ چاہیے ہوگا تو پریزنٹ ایڈریس میں وہی ایڈریس لکھیں گے اور پرمنٹ ایڈریس میں چینج نہیں کرنا جسٹ ایڈیشنل ایڈریس میں اپنا بیلڈنگ نمبر یا جسٹ سیمپل ویلیج نیمی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سیو کر دیجئے گا جیسے ہی دوستو سیو کریں گے اب کارڈ ڈیلیوری کا آپشن آئے گا اب جو آپ نے پریزنٹ ایڈریس کیا آپ کو اس پہ چاہیے یا آپ کے پرمنٹ ایڈریس پہ چاہیے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو مجھے پریزنٹ چاہیے پریزنٹ ایڈریس پہ کیا اس کے بعد دوستو اب آئے گا موبائل نمبر تو یہاں پہ اگر آپ آورسیز میں ہیں تو اپنا آورسیز کا جس کنٹری میں اگر آپ نے پریزنٹ کیا اور پریزنٹ آپ آورسیز میں ایڈریس تھا تو پھر وہاں کا ہی موبائل نمبر وغیرہ دے کے سیو کیجئے گا اگر پاکستان میں موجود ہیں تو پھر پاکستان کا کر کے تو پاکستانی نمبر وغیرہ دے کے ایمیل ایڈریس لکھے تو آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اب یہاں تک دوستو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے ہیں ڈاکومنٹس کی باری اب سب سے پہلے دوستو یہ جو ڈیٹا فارم ہے اس کو ہم نے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس پہ فنگر لگانے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے یہ جہاں پہ لکھا ہویا ہے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہ آپ کا فارم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں تک ہم اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ لاغ اوٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ابھی ہم اس اپلیکیشن کو یہاں سے لاغ اوٹ کرتے ہیں لاغ اوٹ کرنے کے بعد آپ ایک دن میں واپس آئیں دو دن میں آئیں تین دن میں آئیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو کر دیا لاغ اوٹ اچھا دوستو اب جو ہم نے فارم ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ ہم ایک دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں دو دن چار دس پندرہ ایک مہینے کے بعد بھی ہم اس کو فل کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ تھا وہ فارم یہاں پہ یہ ساری میں نے انفرمیشن ہائیڈ کر دی ہے کیونکہ پرسنل انفرمیشن تھی تو یہاں پہ آپ نے اوپر والا یہ جتنا بھی یہ ریڈ بوکس کے اندر ایریہ ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں آر ریڈی ہی آپ کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ لکھی ہوگی تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہے اس پیج کو ہم نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ تھم یہاں پہ جہاں پہ یہ ناٹ ریکوائیڈ لکھا ہوا ہوگا ناٹ ریکوائیڈ والے بوکس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جہاں پہ یہ بوکس حالی ہے اس کے اندر آپ نے بلیک انک یعنی بلیک کلر کے پیڈ کے ساتھ بلیک انک کے ساتھ اپنے فنگر لگانے ہیں شاپ سے بہت جو بکس شاپ ہوتی ہیں ان سے آسانی کے ساتھ آپ کو بلیک جو ہے وہ پیڈ مل جائے گا اس کو لا کے بہت آسانی کے ساتھ اپنے فنگر جو ہے وہ آپ اس پہ لگائیے گا جہاں پہ یہ رائٹ تھم لکھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹہ رائٹ میڈل اس کے بعد لیفٹ میڈل اور لیفٹ تھم یا آپ کے پاس کوئی اور بھی آسکتا ہے شاید آپ کے پاس یہ دو نارٹ ریکوائیڈ ہوں اور یہ چار جو ہیں یہ وہ بولن لگائیں تو جو بھی آپ کے پاس آئیں آپ نے وہ لگانے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ جو بھی جب بھی آپ انگوٹے یا اپنے انگوٹے یا اپنی انگوٹے کے ساتھ بلکل تھوڑی سی انگوٹے لگائیں اور پیپر کے اوپر بھی بلکل آرام سے ٹچ کریں تو وہ بلکل آپ کی فنگر جو ہے وہ کلیر آئے گی دوستو آپ کی فنگرز کی لائنیں بلکل کلیر نظر آنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لائنیں کلیر ہوں گی تو مشین ان کو ریڈ کر سکے گی اگر لائنیں کلیر نہیں ہوں گی تو آپ کا فارم جو ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا اس لئے آپ نے حیال کرنا ہے کہ لائنیں بلکل کلیر آئیں آپ کو یہاں پہ میں ایک اگزیمپل بھی دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے لائنیں جو ہیں وہ کلیر آنی چاہیے اب یہاں پہ دوستو ایک اور چیز ہے اس کے بعد نیچے آ گیا اب یہاں پہ دوستو آ گیا تصدیق یعنی کہ جس نے اس کو تصدیق کیا فارم کو اب یہ فارم ہے جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے لیے جو آورسیز میں موجود ہوں گے ان کے لیے بھی سیم ایسا ہی فارم آئے گا ایسے ہی فنگر لگانے ہوں گے لیکن اس میں ایک چینجنگ آئے گی ابھی دو قسم کے فارم جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک فارم ایک قسم کا یہ آ رہا ہے کہ اس میں یہاں پہ نیچے دو ویریفائر ہوتے ہیں یعنی کہ دو لوگوں کا اپنے ان کا لکھنا ہوتا ہے شناتی کا نمبر ان کا نام ان کا موبائل نمبر اپنے کسی بھی دوست کا لکھ سکتے ہیں جو کہ ایک یہ فارم بھی آ سکتا ہے ایک بلکل سیمپل فارم بھی آ سکتا ہے دو قسم کے فارم آتے ہیں تو یہ جو پاکستان ہی ہوں گے جو پاکستان کے اندر موجود ہوں گے انہوں نے کسی ہیڈ ماسٹر سے یا کسی بینک منیجر سے یا جو بھی اس کو تصدیق کرتا ہو نمبر دار وغیرہ بھی اس کو تصدیق کرتے ہیں ان کا نام ان کا اہدہ کیا ہے ان کا موبائل نمبر ان کا شناتی کا نمبر ان کا ادارہ یا پھر محکمہ کون سا ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کے جو سینیچر ہیں تصدیق نیندہ کے دس ہتھ یہاں پہ ان کے دس ہتھ اور یہاں پہ اس کی سٹیمپین کے مہر ہونی چاہیے یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد آ گیا درخواست دہیندہ کا دس ہتھ اب اس بوکس کے اندر جو اپلیکیشن دے رہا ہے یعنی کہ جس کا یہ شناتی کار رہے ہیں اس کے سینیچر اس بوکس کے اندر کرنے ہیں جو سینیچر آپ یہاں پہ کریں گے وہ ہی آپ کے نئے شناتی کار کے اوپر آئیں گے تو دوستو اس کے بعد اس فارم کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ اسی طریقے سے سکین کروانا ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں یہاں پہ نیچے بھی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہوگا اس کی ریزولیشن ہونی چاہیے سکس ہنڈرڈ ڈی پی آئی اس کا کلر ہونا چاہیے گری سکیل اس کے بعد دوستو اس کا جو فائل فارمیٹ ہے وہ ہونا چاہیے جے پی ای جی یعنی کہ پی ڈی ایف نہیں ہونا چاہیے جو یہ فوٹوکاپی مشین والے ہوتے ہیں ان کو اس سیٹنگ کا پتا ہوتا ہے تو یہ فارم کے نیچے بھی لکھی ہوئی ہے ان کو دکھا دیجئے گا کہ اس طریقے سے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ہمیں یہی سیٹنگ چاہیے تو دوستو یہ فارم جو ہے اس کو کرنے کے بعد فیل اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سکین اس کو سکین کرنے کے بعد دوستو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں جو ہے وہ لاغن کریں گے اسی ویب سیٹ میں ہم لاغن ہو جائیں گے لاغن یہاں لاغن پر کلک کریں گے جو ہمارا اکاؤنٹ ہوگا اسی اکاؤنٹ کی مدد سے ہم نے اس میں لاغ ان ہو جانا ہے ایمیل وغیرہ اور پاسورڈ وغیرہ لکھنے کے بعد سیم کورڈ یہاں پہ لکھنے کے بعد ہم نے لاغ ان پہ کلک کرنا ہے ترمز ان کنڈیشنز آئیں گی بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے اس میں لاغ ان ہوئے تھے لاغ ان ہونے کے بعد دوستو اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ نیچے ہماری وہی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی تو ہم نے دوستو یہاں ٹریکنگ آئی ڈی پہ کلک کرنی ہے جیسے ہی ہم دوستو ٹریکنگ آئی ڈی پہ کلک کریں گے یہ ہمیں اسی سٹیپ پہ لے کا چلا جائے گا جہاں سے ہم نے اپلیکیشن کو پہلے سٹاپ کیا تھا یا لاغ اٹ کیا تھا یعنی کے لاس ٹائم جہاں پہ ہم نے اس کو سیو کر کے چھوڑا تھا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمیں ڈاکومنٹس والے پیچ پہ ہی لے کے آ چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ سب سے تو دوستو یہ سب سے پہلے ہے ڈیٹا فارم اس فارم کو ہم نے کرنا ہے یہاں سے یعنی کے فنگر پرنٹ والا جو فارم تھا یہ ہم نے کرنا ہے بروز بروز پہ دوستو کلک کر کے جو ہمارا فنگر پرنٹ والا فارم ہوگا اس کو سیلیکٹ کر کے ہم اپلوڈ پہ کلک کریں گے سب سے پہلے وہ چیزیں بتاؤں گا جو سب سے امپورٹیڈ ہیں جو رینیو کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں موڈفکیشن کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں ہر قسم کی موڈفکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں کوئی بھی نائک آف ہے اسی ہے اسی ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہیں اگر آپ نے پراپر سکس انڈر ڈی پی ای وغیرہ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے سکین کیا تھا تو فوری طور پہ یہ جو ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا تو دوستہ یہ ہمارا جو فارم تھا یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں دوسرے نمبر پہ کر لینا ہے ایڈنٹیٹی کارڈ ایڈنٹیٹی کارڈ سیلیکٹ کریں گے اسی طریقے سے بروز پہ کلک کریں گے ہمارے شناتی کارڈ کی فرانٹ سائیڈ کی اور بیک سائیڈ کی جو ہم نے پکچر بنائی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سیلیکٹ کر کے تو آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر کے دوستو اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو وہ بھی یہاں پہ نیچے جو جو ڈاکومنٹ ہمارے اپلوڈ ہوتے جائیں گے وہ یہاں پہ ڈاکومنٹس میں ڈاکومنٹ ٹائپ لکھا ہوا ہوگا اس کے سامنے لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا آپ یہاں ویو پہ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں ریموو پہ کر کے ریموو کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئی اس کے بعد تیسری چیز ہماری آ جائے گی آئی ڈی کارڈ فوٹو کاپی کٹ ان ہاف یہ چیزیں آگئی اب یہ چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جو آئی ڈی کارڈ کو آپ نے کیا ہوا ہوگا کٹ یعنی کہ سنٹر میں سے دو حصے کی ہوئے ہوں گے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے اپلوڈ کر دینا ہے تو دوستو یہ تینوں چیزیں ہماری جو ہیں یہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ جسٹ رینیو کے لیے اپلائی کر رہے تھے تو بس یہ تین چیزیں کافی ہیں اور کچھ نہیں چاہیے اب یہاں پہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے اب ایک بندہ آ جاتا ہے جس جو آورسز میں موجود ہیں جو آورسز میں موجود ہے وہ اس لسٹ میں سے پاسپورٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا پاکستانی پاسپورٹ سلیکٹ کر کے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ کی پکچر اسی طریقے سے اپلوڈ کرے گا جو آورسز میں ہیں جن کا نائک آپ ہے ٹھیک ہو گیا اب جن کا ایک یہ چیز ہو گئی آورسز میں جو موجود ہیں اب اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی میریج ریجسٹریشن فارم اب جنہوں نے سٹیٹس کیا ان میریڈ سے میریڈ وہ یہاں سے میریج سیٹیفکیٹ سلیکٹ کر کے یہاں سے نکاح نامہ اٹیج کریں گے یا پھر نکاح نامے کے علاوہ میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیج کریں گے جنہوں نے سٹیٹس چینج کیا ریجسٹریشن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سٹیٹس بھی ان میریڈ سے میریڈ کیا تو وہ یہاں سے جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اس کو میریج سیٹیفکیٹ کو اور دوسرے نمبر پہ یعنی کہ اگر آورسز میں وہ موجود ہیں کوئی بندہ اس نے سٹیٹس چینج کیا تو وہ میریج سیٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ بھی اپنا اپلوڈ کرے گا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ فار اگزمپل آپ نے ایک مہینہ پہلے اپنے شناتی کارڈ کو رینیو کیا اور ابھی آپ کو ضرورت پر گئی اس کا سٹیٹس میٹیل سٹیٹس ان میریڈ سے میریڈ کرنے کی تو پھر بھی یہ سب کچھ آپ کو ڈاکومنٹ یہی سب کچھ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا اور پھر جو آپ کا نیا شناتی کارڈ بن کے آئے گا یا نائکاپ بن کے آئے گا وہ جس دن یہ نیا والا آپ کو رسیو ہوگا اس اس حساب سے اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو دوستہ یہاں سے اب یہ ہمارے ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتا دیئے یہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیو اس کو دوستو ہم کر لیتے ہیں جی سیو جیسے ہی ہم اس کو سیو کریں گے تو یہ فارمز اگرہ یہاں تک یہ ہمارا سب کچھ جو ہے یہ سیو ہو جائے گا تو دوستہ جیسے ہی وہ سیو ہے اب یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ آ گیا اب یہاں پہ دوستو جس نے یعنی کہ جو آپ نے جو آپ کا فنگر پرینٹ والا فارم تھا اس کو کس نے اٹیسٹ کیا جیسے اس فارم کے اوپر نام لکھا ہوگا ویسے ہی یہاں پہ اس کا فول نیم لکھنا ہے اس کا ڈیپارٹمنٹ کیا وہ لکھنا ہے اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے وہ لکھنا ہے اس کا شناتی کار نمبر لکھنا ہے اور اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ اردو میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے گا یعنی کہ جس نے اٹیسٹ کیا اس کی ٹیٹیل لکھنی ہے جو لوگ آورسیز میں مجود ہوں گے ان کا جو فارم جیسے میں نے دکھایا اپنا کوئی بھی ان کا دوست ہے کوئی بھی رشتہ دار ہے جو ان کے پاس ہے اس کا نام اس کا شناتی کار نمبر اور اس کا موبائل نمبر وہ اس کا یہاں پہ وہ اس طریقے سے آئے گا وہ اس طریقے سے اس کو فل کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کا اس طریقے سے آئے گا تو یہ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا ہے اس کو سیو تو دوستو جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے اب آپ کی اپلیکیشن کا مکمل ریویو آ جائے گا سب کچھ آپ یہاں سے ایک بار چیک کیجئے گا سب کچھ ریڈ کیجئے گا اچھے طریقے سے سب کچھ صحیح ہے تو اوکے ادرواز بیک جا کے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے سب کچھ چیک کیجئے گا چیک کرنے کے بعد لاسٹ میں آ جائے گا یہاں پہ جو آپ نے فارم اپلوڈ کی ہوں گے وہ بھی یہاں پہ شو ہوں گے ویو ڈاکومنٹ پہ کلک کر کے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیکلیٹیشن ہے ان سب کو اپنے ٹک کرنا ہے یہاں سے ان سب کو آپ ٹک کر لیجئے گا جتنے بھی ہیں ان سب کو ٹک کیجئے گا اس کے بعد یہ لاسٹ والا آپشن ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کو یہ بہو رہا ہے کہ آپ اس چیز پہ ایگری کرتے ہو کہ میرے خلاف کوئی بھی کریمینل کیس نہیں ہے یعنی کہ میرا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے پاسٹ میں اگر آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہو تو آپ یس کرو گے کہ میں ایگری کرتا ہوں میرا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے لیکن آپ کا اگر کوئی کریمینل ریکارڈ ہے پہلے تو آپ پھر اس کو نو کریں گے نو کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ڈیٹیل آپ لکھیں گے کہ آپ کا کیا کریمینا لیکار ہے آپ کے اوپر کس چیز کا کیس تھا وہ یہاں پہ لکھیں گے تو جن کا کوئی بھی کیس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کو کریں گے یس اس کو یس کرنے کے بعد دوستو وہ کریں گے سممیٹ اپلیکیشن پہ کلک تو جیسے ہی سممیٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے یہ ہماری اپلیکیشن جو ہے یہ سممیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے ارجینٹ اپلائی کیا نارمل اپلائی کیا اس کے مطابق ورکنگ ڈے ورکنگ ٹائم آپ نے کونٹ کرنا ہے یعنی کہ فرائی ڈے سیچر ڈے سنڈے کو مت جو ہے کونٹ کیجئے گا فرائی ڈے کو کونٹ کر سکتے ہیں سیچر ڈے سنڈے کو کونٹ مت کیجئے گا جو ارجینٹ ہوتا ہے اس کی بھی اپروال کی میل آتی ہے فنگر پرنٹ فارم ریجیکٹ ہو جائیں اس کے بھی آپ کو تین چانسز دیا جاتے ہیں یعنی کہ ایک بار اگر نہیں صحیح ہوئے تو دوسری بار آپ ان کو دوبارہ سے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر تینوں بار ریجیکٹ ہو جائے تو پھر جو آورسیز میں ہیں ان کو امبیسی اور جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو نادر آفیس میں جانا ہوگا لیکن جیسے میں نے فنگر پرنٹ آپ کو بتائے اگر ویسے ہی لگائیں گے انشاءاللہ یہ ریجیکٹ نہیں ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ اپرو ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھے لگی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ